بڑی عظیم چیزیں آتی جا رہی ہیں عزیز آنمان نبوت خدا کی طرف سے رحیب پانے کا نام ہے نہایت واضح شکل کے اندر ہو گئی آنی اور رحیب پانے کے بعد اس کا فریضہ ہوتا ہے کہ اس کو دوسرے انسانوں تک پہنچائے وہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ رسول اللہ سے کہا گیا ہے کہ بلغ مہم جلیل ہے پہنچاؤ اور اگر تم نے یہ نہ کیا پفرض محال تو اس کے معنی لے ہیں کہ جس مقصد کے لئے تمہیں یہ نبوت دی گئی تھی تم نے وہ مقصد پورا نہیں کیا مقصد نبوت یہ ہے کہ اس وعی خداوندی کو اس تعلیم کو اپنی ذات تک نہ رکھا جائے بلکہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے یہ بنیادی چیز ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے پہنچایا جائے نبوت ختم نبوت جو تھی اس پہ تو ایمان ہوا اب یہ مشکل ہو گئے کہ آگے بات کیسے چلائیں جا ہمارے ہاں آیا تصوق تصوق کے اندر بھی ان کا دعویٰ ہوا کشف کا الہام کا خدا کی طرف سے علم ملنے کا دعویٰ تو بات تو یہ وہی ہوگی جو نبوت کی ہے کیونکہ ختم نبوت کی اوپر کیسے ہی مان رہا یہ لوگ جو ہے وہ لمبی بات چلی جائے گی اور میں نے کئی دفعہ کہا بھی ہے تو صوق کی حقیقت میری کتاب بھی ہے ان کا دعویٰ یہ ہے شیخ اقبل کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم بھی اسی مقام سے لیتے ہیں جس مقام سے نبی لیتا تھا بڑا دعویٰ ختم نبوت کی بھی خائل کیا پوچھو ہمارے ساتھ کیا ہوا ہوا ہے آگے بات چلتی ہے کہتا ہے فرقی ہے کہ وہ جو صوفی یا یہ جو ولی یا یہ صاحب قشف اور صاحب الہام ہیں ان کو جو الہام ہوتا ہے ان کو جو علم ملتا ہے خدا کی طرف سے وہ ان کی اپنی ذات تک ہوتا ہے سینہ بسینہ علم علم لدنی اس کو کہتے ہیں خدا کی طرف سے ملا ہوا برائے راست لیکن رہتا ہے یہ ان کی ذات تک ان کے متعلق جو پوچھا جائے کہ صاحب یہ کیا ہے جو آپ کو یہ کشف الہام ملتا ہے کہ وہ ایک مصر ذوقیں ہی بادہ نہ دانی با خدا تانہ چشی نشے کا علم تو اسے ہی ہو سکتا ہے جو خود نشہ کرے ہیں سمجھایا نہیں جا سکتا کہ نشہ ہوتا کیا ہے کنبخت شاید بھی بڑی فریب ہم یہ اس تیز ہے ایک تشبیح اور ایک استحارے سے بادل کو ہاتھ اور ہاتھ کو بادل کر دیتی ہے کہ صاحب یہ تو نشہ ہے یہ واقعی ہے وہ کتنے بڑا صاحب علم کیوں نہ ہو سمجھا ہی نہیں سکتا کسی دوسرے کو کہ نشہ ہوتا کیا ہے وہ تو کہتا ہے آپ نشہ کرو تو پتا چلے تو کوئی تصوف کا نشہ وہ ہے کوئی علم وہ ہے کہ جو کرے گا اس کو پتا چلے گا دوسرے تک کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا اور نبوت وہ ہے کہ جب وہ ملیں گے حقائق تو اس کا فریضہ ہے کہ ان کو دوسروں تک کمیونیکیٹ کرے پہنچائے قرآن کہا یہ کہ اب یہاں وہ واضح کی ہے کہ یہ رسول یہ تصوف مسلمانوں میں نہیں آیا ہوا اس سے پہلے یہودیوں میں عیسائیوں میں ہندووں میں ہر مذہب کے اندر یہ تھا اور اس میں یہ ایک تیز قبر مشترک تھی کہ یہ جو علم ہوتا ہے یہ اس کی ذات تک ہوتا ہے جسے آپ صوبی کہیے ولی کہیے کچھ سین کہہ لیجئے ذات تک ہوتا ہے یہاں اس کی تردید کی کہ یہ رسول یہ جو علم اس کو حاصل ہوا ہے خدا کی طرف سے اس علم میں یہ بخیل نہیں ہے کہ اپنی ذات تک رکھے گا اور دوسروں کو نہیں دے گا تو سب وہ کو کٹ کے رکھ دی جو علم خدا کی طرف سے ملے گا اس کے لئے فریضہ ہو جاتا ہے اس صاحب علم کا کہ یہ دوسروں تک بھی پہنچائے اور اسی لئے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطایت کرنے والے مطبع جن کو یہ علم ملے گا قرآن کا وہ دوسروں تک پہنچانا فریضہ ہو جائے گا اگر وہ یہ کہیں کہ نائی صاحب یہ تو میری ذات تک ہی ہے آگے نہیں پہنچتا تو پھر وہ نبوت کا مطبع صاحب نبوت کا مطبع نہیں ہے یہ تصوف والوں کی بات ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے اور ہمارے ہاں ہوا یہ پھر قرآن نے تو یہ کہا تھا کہ یہ اس بات میں بقیل نہیں واقع ہوا یہ عام کرے گا اس فیض کو اب جب تصوف آیاں تو پھر وضی روایات آئیں بنائی ہوئی روایات لوگوں اب روایت ہمارے ہاں موجود حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت موجود ہے اب انہوں نے کہا کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو برطن دیئے تھے بند وہ اوپر سے بھیٹے ہوئے تھے علم کے ایک برطن کو تو میں نے کھول کے عام کر دیا ہے اور اگر دوسرے برطن کو میں کھول لوں تو اس کے بعد کہا کچھ نہیں اگر میں کھول لوں تو یوں کیا گلے کی اوپر یوں ہاتھ پیرا کہ میرا درہ پٹ جائے گا میں وہ نہیں کھولوں گا تو آدھا علم جو ملا تھا ان کو تو اللہ سے وہ علم مخفی رہا وہ اب میں پنجابی جو نے کجا ہی کہتے ہیں آگے نہیں میرا بند کیتا ہے اندھا وہ جو اس میں بند کیا ہوا تھا وہ بند کا بند ہی رکھا گیا ہے آدھا علم ہے جو عام کیا گیا ہے سب سے زیادہ حدیثیں یہ عزت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح منصوب ہیں بہت زیادہ حدیثوں بیان کرنے والا بھی وہ نے کہا کہ وہ ایک ہی وہ کجا تھا جو میں نے کھول کے بیان کیا ہے دوسرا بند کا بند رکھا ہوا وہ کہاں گیا وہ صوفیہ کے پاس آیا گیا کیا بات ہے یہ جس رسول کے متعلق کہا گیا ہے کہ جو تمہیں دیا جاتا ہے بَلْلِغْمَا اُنزِلَا اِلَقْ فرض ہے یہ کہ بھٹاؤ ساری انسانیت تک ذکرالل عالمین ہے کسی ایک قبیلِ گوشِ ذات برادری ملک تک نہیں نہ وہ انسانی تک پہنچاؤ اس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا علم جو ملا تھا ہمیں اس میں سے آدھا تو میں دے رہا ہوں تم لوگوں کو یہ ظواہر کا علم کہلاتا ہے تصور میں اور جو میں رکھ رہا ہوں وہ باطن کا علم ہوتا ہے اور علم حقیقی تو وہ کہتے ہیں باطنی کا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی چبا چبایا ہوا یوں بھی فشک سا تھا وہ تو دے ریا انہوں نے عمد کو اور باقی جو تھا وہ رکھ لیا ہے ان کے سینے مسینے ہوا مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِذَنِينَ یہ جو علمِ خداوندی اس کو وحی کے ذریعے سے ملا ہے یہ رسول اس میں بخیل نہیں ہے ایک ایک حرف ایک ایک نکتہ یہ پوری عالم تک پہنچانے والا ہے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے